اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں جو ریڈ کلر کا بٹن نیچے نظر آرہا ہے اس کو پریس کیجئے اور ساتھ گنٹی والا بٹن بھی نظر آرہا ہوگا آپ اس کو بھی پریس اور ایک ماضی کا واقعہ سناتا ہوں مجھے یاد نہیں میں گام بیٹھا تھا سامنے ٹی وی چل رہا تھا تو آواز اس کی بند تھی تو میں نے دیکھا ایک نوجوان وہ بیچ پہ دانس کر رہا ہے اور اس کے چاروں طرح لڑکیاں دانس کر رہی تھی تو میرے جی میں آئے کہ اس نوجوان کو کیسے ہدایت ملے گی اس لحاظ سے نہیں کہ اللہ تو قادر ہے جس کو چاہے دے دے اس لحاظ سے کہ یہ اتنے غلط ماحول میں ہے اس تک کون پہنچے گا اسے کون اللہ کی بات سنائے گا خیال آکے گزر گیا اور میں وہاں سے اٹھ گیا یادی نہ رہا نائنٹی سیون کی بات ہے کراچی اجتماع میں تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا یہ ایک پاکستان کا مشہور گلوکار ہے جنیت جمشید اس سے آپ کی ملاقات کرانی میں نے کہا لے ہو تو جب وہ اندر آیا تو وہ وہی نوجوان تھا جس کو میں نے ٹی وی سکرین پر ناشتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ لڑکیاں ناش رہی تھی تو میں ایک دم دیکھ کے حیران بھی ہوا خوش بھی ہوا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کا جنیت جمشید کیا کرتے ہو کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق میں نے پوچھا آپ بجاتے ہو یا گاتے ہو کہا میں گاتا ہوں پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان تو سنا ہوگا میں نے کہا میں نے وہ دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہا وہ میں نے گایا ہے اس کے بعد میری اس کی مختصر سی بات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی باتیں آپ کی باتیں ایسا لگ رہی ہیں جیسے میرے زخموں پر کوئی مرہم رکھ رہا ہو اور میرے ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو جن آیاشیوں کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے فیزیکلی حاصل ہیں لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اندھیرہ ہے اور یہاں ایسے ہاتھ کھڑے یہاں خلا ہے مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ایسا کیوں ہے تو تفصیلی بات تو یاد نہیں لیکن اتنا یاد ہے میں نے کہا اس کی صرف ایک مثال سمجھو کہ تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے اور تم اس گھٹنے پر دوا لگا رہے ہو تو دوا تو جا رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں پہنچ رہا جہاں لگا رہے ہو وہاں درد ہے ہی نہیں یہ جو خلا ہے یہ جو درد ہے یہ تمہاری روح کے اندر ہے اور تم غذا پہنچا رہے ہو اپنے جسم کو یہ نیوزک یہ گلائمر یہ فائف سارز ہوٹل یہ رنگینی یہ تو جسم تک پہنچتی ہیں روح کو ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے جس دن اپنے روح کو غذا پہنچا ہوگے تو اس دن اسے سکون آ جائے گا چین آ جائے گا اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں پھر جب وہ چار مہینے کے لئے نکلا کچھ عرصے بعد وہ چار مہینے کے لئے چلا گیا تو اس کا مجھے فون آیا بالا کوٹ سے کہ مولانا میں اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد ہے پرانی سی مسجد ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے جس کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے ہماری جماعت اس مسجد میں ہے اور جن جس سکون کو میں فائیو سٹار ہوتلز میں ڈھونتا تھا اور موسیقی کی محفیوں میں ڈھونتا تھا اور روشنیوں کے سیلاب میں ڈھونتا تھا وہ سکون مجھے یہاں مل رہا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جس سے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا میں کہا اب وہ سکون اس لیے ہے کہ سکون کو محسوس کرنے والا جسم نے یہ توروح ہوتی ہے اور بیچینی کو محسوس کرنے والا جسم نے یہ توروح ہوتی ہے جب تم نے اپنے اللہ کو پایا اللہ کی راہ میں نکلے تو تمہاری روح کے اندر اس کی ٹھنڈک پہنچیں تو اب تم چٹائی پر سوئے جو فائیو سٹار میں سو اللہ تمہیں یہ سکھ سکون دیتا رہے گا انیس سو ستانیوہ سے ہماری دوستی بھی لگی اور تعلق بھی بنا اور وہ سو ڈاتا بھی تھا اس سے روزے لگاتا تھا پھر چلہ لگایا میں بھی دوستی لگاتا رہا ایک دن مجھ سے کہنے لگا مولانا اگر آپ مجھے پہلے دن ہی کہتے تو یہ غلط کام کر رہا ہے تو شاید میں دوبارہ زندگی پر آپ سے آکے ملتا ہی نہ نہ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہ کبھی تنز کیا نہ کبھی ٹوکا یہاں تک آہست 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 اللہ تعالی نے خود ہی میرے دل میں ڈال دیا اور میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا تو اس نے پھر اللہ کے فضل سے چار مہینے لگائے چار مہینے کے بعد پھر جب اس نے میزک کو چھوڑا تو اس کی تو کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا تو اس پر حالات آئے اور اس پر بہت تنگیہ آگئی مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ مولانا آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ ماں کی دوہ لاسکوں خالی بیٹھاؤں اور پیپسی والے مجھے کئی کروڑ کی پیشکش کر رہے ہیں کہ ایک ہمیں تم سیڈی بنا کے دے دو دس گانوں کی غالباً تو ہم تمہیں اتنے کروڑ دے دیں گے تو میں نے ان سے معذرت کر لیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اللہ نے اس کو کتنی خوبصورت تو اس کی واپسی مقدر فرمائی کہ وہ دس دن کے لئے اللہ کے راستے نہیں گئے چترال جہاں سعید انور کی جماعت چل رہی تھی اور وہاں سے اس کی واپسی ہو رہی تھی اور جب تک اللہ کے راستے کا مسافر گل نہیں لوٹتا وہ اللہ کے راستے کا کہ سارے عجر و ثواب پاتا ہے اگر اس میں موت آجائے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے اور یہ تو سارے ہی مسافر شہداء ہیں کہ جہاز گرا جہاز کو آگ لگی اور جل کے مر جانا شہادت ہے پانی میں ڈوب جانا شہادت ہے پیٹ کے مرض میں مر جانا شہادت ہے تاؤن کے مرض میں مر جانا شہادت ہے لیکن ابھی نے بہت سی اقسام گنائی تو اس کے لئے اللہ نے دونوں شہادتوں کو جمع فرمایا اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے دل بہت دکھی ہے غمگین ہے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے جاوید چودری صاحب سے بات کی تو میں کہہ رہا تھا کہ عبادات میں تو امت کو ابھی تک کافی ماشاءاللہ ذوق شوق ہے اور نمازی بھی ہیں حج عمر والی بھی ہیں لیکن اخلاق کا سبق امت بلکل بھول چکی ہے تو میں نے اخلاق میں جنیت جیسے بہت کم لوگ دیکھے بہت عالی اخلاق اور جو میرے نبی نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا ابو حریرہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بناو کہ یا رسول اللہ وہ کیسے بنائیں تو آپ نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو جو محروم کرے اسے عطا کرو جو ذاتی کرے اسے معاف کرو جو حضرت سن رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ جنیت اس کی تصفیر تھا اس نے توڑنے والے سے تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان رکھیے دوستو کہاں جا رہے ہیں جانے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ بلکل فری پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں جو ریڈ کلر کا بٹن نیچے نظر آرہا ہے اس کو پریس کیجئے اور ساتھ گنٹی والا بٹن بھی نظر آرہا ہوگا آپ اس کو بھی پریس کیجئے